بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یعنی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خطنت نہ حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بے شکریہ دنیا آپ ہمارے ساتھ کنیکٹرین چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تئیس اور ہر گزرتا دن پاکستان کو ورلڈ کپ دوہزار تئیس سے قریب کر رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم ایشا کپ دوہزار تئیس کی فائنل کی دور سے باہر ہو گئی ہے اور ایشا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل بھارات و شرلانکہ کی کرکٹ ٹیموں کے دمیان کیے لے جا رہا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارات و شرلانکہ کی ٹیمیں ایشا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پچاس آور کی فائنل میں پہنچی ہیں اس سے پہلے بھی یہ دو ٹیمیں فائنل میں پہنچ چکی ہیں کئی بار پہنچی ہیں بھارات و شرلانکہ کے لیے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال دوبائی میں ایشا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ ٹی ٹوئنٹی کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا اور اب وہ جناب پچاس آور کا ٹائٹل جیتنے کے لیے بھارات سے مقابل کرنے جا رہے ہیں تو بھائک بھائک ان کے پاس دونوں ٹائٹل آ سکتے ہیں بھائک پاکٹ ٹیم کے کیاپٹن بابر آزم کو لے کر بڑے سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سوالات اٹھ رہے ہیں اور جو بابر آزم کے سپورٹرز ہیں جو بابر آزم کو پسند کرتے ہیں جو بابر آزم کو بطور کپٹان کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کرکٹ شائقین ہو چاہے وہ کرکٹ پنڈت ہو چاہے وہ کرکٹ تذیعہ کار ہو یا پھر پار کرکٹرز وہ جناب بھرپور انداز میں بابر آزم کو بہک کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے یہی تو وقت ہوتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ جناب آپ کس کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں اچھے وقت میں تو اس سب ساتھی ہوتے ہیں برے وقت میں پتا چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بابر آزم وہ کہا ہے نا کسی نا کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے کچھ خود کو بھی مرنے کا شوف تھا بیسٹس میچ چوتیس ایکوزا میچ اور اکھتر ٹی ٹوینٹ انٹرناشنل میں ٹیم پاکستان کی قیادت کرنے والے بابر آزم اب تک کپتانی کو سیکھ رہے ہیں اب تک ان کی کپتانی میں مچورٹی نہیں آئی ہے اور بابر آزم کے لیے یہی سب سے بڑا خود ہے بائی لیٹرل سیریز میں تو جناب وہ پورٹ فارم کر رہے تھے بچ رہے تھے بٹیشیا کپککر ٹورنمنٹ میں انہوں سے پورٹ فارم ہوا اب مجھے یہ مت بولیے گا کہ جناب انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مزارک کیا تھا نیپال کے اطلاف اور سینچری سپور کی تھی اور گوہت شرما سے وہ آگے نکل گئے بہت سے ریکارڈ میں انہوں نے خاشی معاملہ کو پیچھے چھوڑ دیا بہت سے ریکارڈ میں انہوں نے ویرات کونی کو پیچھے چھوڑ دیا باٹ یہ بھی تو بتا دیں کہ بابر آزم نے پاکستان کی جیت میں کتنے اہم کردار ادا کیے ہیں ایشیا کپککر ٹورنمنٹ کے مجھ پر وارڈ کپ کے مجھ پر جہاں پر ٹیم پاکستان مجھ سے امید کر رہی تھی ایک اہم بیکسمن کی ہے سی اے سی وہ اب بھی پاکستان ٹیم کے اہم بیکسمن ہے لیکن اس وقت حالات و واقعات پاکستان کرکٹ کے منچ کے اوپر بڑے اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں دوہزار اکیز میں جب دبائی میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کڑی شکر سے دوچار کیا تھا ٹیم انڈیا کو اور ویرات کولی کی خیالت میں کھیلنے والی بھارتی کرکٹ ٹیم کو دبائی انٹرناشنال کرکٹ اسٹیڈیم میں دس وکٹ سے ناکامی کا کڑوا گھوٹ پینا پڑا تھا تک ویرات کولی کی کپتانی چلی گئے میں یہ نہیں کہا رہا کہ بابر آزم کی کپتانی چلی جانی چاہیے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ بابر آزم اپنی کپتانی کو بچانے میں کامیاب رہتے ہیں یا نہیں رہتے سوشل میڈیا پر جناب ان کو ووٹ دیکھ کر آپ ان کی کپتانی نہیں بچا سکتے بابر آزم کے لیے کڑا وقت ہے بابر آزم کے لیے مشکل وقت ہے جو کرنا تھا فاس بولر نے وہ کر دیا اور انشاءاللہ ورلڈ کپ میں بھی کریں گے شاہین شاہ فریدی حارس رہوف اور وہ بڑھتے ہوئے فاس بولر زمان خان باقی پون ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا فاس بولنگ میں یہ مجھے نہیں پتا بات نسیم شاہ کے حوالے سے بگ کوسچن مارک آ گیا ہے کہ وہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں ٹیم کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے بابر آزم اس ٹیم کے دگج بھلنے بات سے بابر آزم اس ٹیم کے ایک ایسے پلیئر ہیں جن کی اہلیت جن کی صلاحیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور اس بات کی غمازی کر رہے ہیں بین اللہ اقوامی سطح پر بابر آزم کے آداد و شمار بابر آزم کی بین اللہ اقوامی سطح پر پرفارمنس اور بابر آزم کی کارکردگی اگر میں فلاصہ کرنا چاہوں تو بڑی شاددار کارکردگی ان کے کریڈٹ پر رہی ہے بابر آزم نے جنب بین اللہ اقوامی سطح پر پاکستان کے لیے 49.74 کی عوصہ سے 3772 رنز اسکور کیے ہیں 9 سنچیوں کے ساتھ 108 اگرزہ نچوں میں 58.16 کی رن بنانے کی عوصہ 5409 رنز اور 14020 مقابلوں میں انہوں نے جنب 128.4 سے فرکے 3,485 رنز اسکور کیے ہیں 3 سنچیوں کے ساتھ سیدھا اور آسان مطلب یہ ہے کہ بین اللہ اقوامی سطح پر بابر آزم جن کی پاکستان پرکٹ میں آمد ہوئی تھی جنب کچھ 2015 میں جب زمبابوی کے خلاف لاہور میں انہوں نے 31 مائی کو اپنا پہلا بین اللہ اقوامی ایک نوزم میچ کھیلا تھا تب سے لے کر اب تک 8 سال میں 31 سنچیوں وہ پاکستان کے لیے سکور کر چکے ہیں اور 10 ہزار سے زیادہ رنز وہ سکور کر چکے ہیں کپتان ہوں گے لیکن ورلڈ کپ کے ٹورنمنٹ میں وہ دنیا کے ایک بڑے بلے باس کی حیثیت سے کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے اب اس بڑے بلے باس کی ٹیم ان کی قیادت میں ورلڈ کپ میں کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن پاکستان پرکٹ بورڈ اس وقت ورلڈ کپ کے ساتھ اور بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے ٹیم کی انجریز ٹیم کے اہم کھراریوں کی ورلڈ کپ سے پہلے فارم اور اس کا براہرہ ستال جناب بابر آزم سے میں یہ نہیں کہوں گا آپ سے کہ بابر آزم ان تمام معاملات کے خصور وہاں ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہے بھی کیونکہ پچھلے تین سال سے وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بنانے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بابر آزم جناب اس ٹیم کیا کرتا دھرتا تھے احسان مانی صاحب نے ان کو ٹیم کا کپتان بنایا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا احسان مانی سے کہ ان کو کپتان بنائیں اب فارمہ کگڑا آرام آرام سے سوچ سوچ کر طول طول کر آپ بول رہے ہیں کہ جی یہ تو کپتانی کا میٹیریل ہی نہیں ہے ان کو تو کپتان بنانا نہیں چاہیے تھا ہم نے تو تین سال پہلے ہی کہہ دیا تھا اس کا کوئی نہیں بولا تھا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ بابر آزم جو تین سال سے ٹیم کے کپتان تھے چھوٹی ٹیموں کے خلاف جب وہ جیتے تھے چھوٹی ٹیموں کے خلاف جب اس ٹیم کے نامی گرامی کھلاڑی رنس کرتے تھے سوشل میڈیا پر جناب ان کو ہاتھوں میں اٹھایا جاتا تھا جب ٹیم انگلینڈ سے تین زیرو سے ہاری جب ٹیم نیوزرینڈ سے نوم سیریز میں ہاری جب ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی 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 سیریز نہیں جیت سکی جب ٹیم والٹی ٹوئنٹی دو سال میں دو ہار گئی جب ٹیم ایشیا کپ کے فائنل میشن لککہ سے ہار گئی اس وقت جب ہم نے سوالات اٹھائیں تو کہا یہ گیا کہ جناب یہ تو مافیا ہے یہ تو ایجنڈا بے صافت ہوتی ہے بابر آزم کے اوپر آپ لوگ کیسے بات کر سکتے ہیں بابر آزم کے اوپر آپ کیسے تنقید کر سکتے ہیں نہ تو آپ بابر آزم پر تنقید کر رہے تھے نہ ہم بابر آزم کے خلاف کوئی ایجنڈا ڈرائز پر ہم وہ بات کر رہے تھے جو دکھائی دے رہی اور وہ کہتے ہیں نا کہ قریب کا فائدہ دور کا نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی دور کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ قریب کا نقصان ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کو سمجھنے کے لئے دہیا روٹیشن پولیسی کی جب بات کی جاتی تھی تو کہا یہ جاتا تھا کہ جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں کوئی بیٹھتا ہے جب نجم عزیز سیٹی کی مینجمنٹ کمیٹی نے افغانستان کے خلاف اپرل ٹو ساؤزن ٹوئنٹی ٹری میں تین ٹی ٹوئنٹی مچوں کے لیے شداب کو اپتان بنایا شاہین حریص فخر رزوان بابر کو ٹیم سے روک کیا تو جناب ایک توفان اٹھ گیا کہا یہ جا رہا تھا کہ بھائی یہ تو بیٹھتا ہی نہیں چاہتے لیکن نجم عزیز سیٹی نے سب کو بھار اٹھایا اب آپ کو ورلڈ کپ سے قبل جب مسائل کا سامنا ہے تو آپ بھوٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ جناب کھلاری ہوکم مورجیز دام ٹھیرا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یہ افسوس تھا میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ بابر آزم کی کپتانی کہیں نہیں جاری لیکن بابر آزم کے لیے بطور کپتان آنے والے دن کٹھن ہوں گے چیلنج سے بھرپور ہوں گے اب یہ آسٹیلیا کی ٹیم جنوبی افریقہ کے ساتھ جنوبی افریقہ میں کھیل رہی ہے اور جون کی ٹھکائی اینری کلاسن نے کیا جو ٹھکائی نیوزلینڈ کی اوول کے میدان پر بین سٹوپ نے کر دیا مجھے بتا دیجے آپ کہ پچھلے تیم سالوں میں بابر آزم کی خیادت میں کیا ہم نے کبھی اس طرح کی کیکٹ کیل کیا ہماری ٹیم نے کبھی ساڑھے تیم سو کا مجموع کروس کیا یا کبھی ہماری ٹیم نے جناب چار سو کے حنصے کو ٹچ کیا جواب ہوگا نہیں کیونکہ جناب ہم تو ریکارڈ کی اوپر جا رہے تھے ہم تو بات کر رہے تھے کہ جناب آج یہ ریکارڈ ٹوڑ کیا آج اس ریکارڈ میں ویرات کولی کو چھوڑ کیا کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے اور اس ٹیم گیم کے لیے اب ٹیم کی یونٹی کی ضرورت ہے لالے پڑتے ہیں ان سے وہاں لگ چیف سریکٹر آئے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی بڑی امید بابستہ نہیں ہے آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ بتانے کی کوشش کی ہے اب اس ٹیم کا مسئلہ یہ ہے کہ رمیز آسن راجہ صاحب جب چیرمنٹ کرکٹ بوٹ بنے تو وہ جناب بابر آزم کے پیچھے چھوٹنے لگے تھے اور ٹیم پرفارم کر رہی تھے اور ان کو لگتا تھا کہ بابر آزم ان کی چیرمنشپ بچا لے گے لیکن ورلڈ ٹی ٹوی 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 ٹی میں جب تو فائنل میں ٹیم ہار گئی تو رمیز راجہ کی چیرمنشپ میں چلی گئی اور وہ رمیز راجہ جو کہتے تھے کہ بابر آزم کے علاوہ تو دنیا ہی نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ تو کرکٹی نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ تو انہوں نے کچھ سوچے ہی نہیں ہے بابر آزم پر تنقید کرنا تو بندی نہیں ہے ان کی لڑیوں کو بیک کرنا چاہیے اس ٹیم کو بیک کرنا چاہیے اب وہ رمیز راجہ جناب یوٹن لے کر آ گئے ہیں اور وہ کہنا ہے بھائی دوستیاں نہیں بھارے بابر آزم ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوں اتنا بندے کو جو ہے میرا خیال ہے کہ اپنے الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی پہلے آپ نے کیا کہا ہے ہم اس وقت بھی تنقید نہیں کر رہے تھے ہم اس وقت بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسائل ہیں ان کو آپ ٹھیک کر لیں تاکہ بالکل کنارے سے پہنچ کر ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی دور چلے جائیں کہ آپ کو کنارہ ہی نظر نہ آئے اور اب ایسا ہو رہا ہے ورلڈ کپ سے پہلے ایسیا کپ اور ایسیا کپ کو پہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ڈریس رہرسل ہے بابر آزم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں ٹیم بنانے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے زیادہ نہیں سوچتے ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے کس کو کھلانا ہے کس کو آرام دینا ہے ہم نے یہ سوچا ہوا تھا لیکن اب بابر آزم کے ہاتھوں کے تو تیوڑے ہوئے اب بابر آزم پریشان ہے بابر آزم اس ٹیم کے کپتان ہے لیکن کپتان بن کر وہ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں پریشانیوں کے ساتھ مسائل کے ساتھ اچانکہ یہ مسائل کیسے پیدا ہو گئے صرف بھارت سے ایک شکست کے بعد سری لنکا سے ہار کے بعد ہماری ٹیم جناب بہت سارے محاضن پر لڑتی ہوئی کیوں دکھائیتے رہے ہماری ٹیم کی بہت ساری خوبیاں خامیوں میں کیسے تبدیل ہو گئی بابر آزم کیوں اچانک لوگوں کو ایسے کپتان دکھائی دے رہے ہیں جن کو کپتانی کرنا نہیں ہے جن کے فیصلوں میں توازن نہیں ہے جن کے فیصلوں میں طاقت نہیں ہے جو بروقت بولنگ تبدیل نہیں کرتے جو ذمہ داری نہیں لیتے کہ بابر آزم آج کپتان بنے جمع جمع آٹھ دن ہوئے نہیں اس تمام صورتحال کے قصور وار بابر آزم کو میں قرار نہیں دوں گا اس تمام صورتحال کے قصور وار سوشل میڈیا پر ان کو سپورٹ کرنے والے وہ تمام لوگ ہیں جو جنب بابر آزم کی اندھی تقلیق بابر آزم کو مستقبل میں آنے والے خطرے سے آگاہ کرنے کے بجائے بس تہلیہ بجا رہے تھے واوا کر رہے تھے اور آج ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور یقین مانیے پاکستان کرکٹ میں ہم نے بڑے اسرار و رموز دیکھے ہیں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں انزمہ ملھاک عمران خان ان کی پروفارمنس تو آپ جا کے دیکھیں بہتور کپتان بہتور کی راڑی ان کے کریڈیشنز تو جا کے آپ دیکھیں رگڑا ان کو بھی لگا ہے بھائیہ ان پر بھی تنقید ہوئی ہے ان کو بھی نہیں چھوڑا کسی نے بابر آزم بے باکستان ٹیم گئے کی راڑی ہے باکستان کے لئے انہوں نے کچھ کیا ہے دیکھیں جاتے جاتے آپ سے اتنے ہی کہوں گا کہ فیلال بابر آزم کی کپتانی کی گشتی بلکل نہیں ڈوبری لیکن ورڈ کپ اور آسٹریہ کا دورہ ان کی کپتانی کے لئے انتہائی اہمیت کے ہاں اب دیکھتے ہیں کہ بابر آزم اس مشکل صورتحال میں ٹیم کے لئے حطور کپتان کیسے ساتھ ہو کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت تیل رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے سید جائے ہوتا نہیں آپ تجازہ چاہے گا اللہ حافظ پاکستان موسیقی